محمد اپنے قاسم سندھ میں آئے تھے جب جانے لگے امیر کی اتحاد میں سندھ سے واپس ہونے لگے تو سندھ کی عوام نے ان کی تصویر بنائی اشتائچ بنایا مجھر صبح بنایا وہ عاشق رسول تھے سندھ کی عوام نے کہا ایسا جشتی سے ایسا انساء اور ایسا ترد زندگی انہوں نے مجھ کو دی ہے کہ ان کی یاد قائم رہے گی ان کو بھلایا نہیں جائے گا یہ ہے محمد ابن قاسم محمد ابن قاسم چلے گئے لیکن اپنی یاد چھو گئے انساء اور اس ملک کے حکمرانوں کا انساء اس ملک کے حکمرانوں کا انساء کہاں سے انہوں نے اخص کیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت سے حکمرانی کرتے تھے میں ساتھ لفظوں میں کہوں گا حکمرانی کرتے تھے لیکن انہوں نے انساء کا ترازوں کبھی بھی اپنے ہاتھ سے ضائع نہیں کیا انساء کے ساتھ مرانی کرتے تھے جس کی یادگار اور مثال اس ملک میں موجود ہے بزرگو ایک واقعہ میں نے پڑھا مولانا وحیفتین خان ایمانی تاعتت میں اس بات میں کو لکھا ہے الاباد ہائی کوٹ کا ججمع میں لکھا ہے معمولی بات نہیں اگر میں آپ کو ہوا میں کوئی بات سنا رہا ہوں مسلمانوں نے اپنی طرف سے گواہ پیش کیا حضرت مولانا خدا بخش رحمت اللہ علیہ کو ہندو بھائیوں سے پوچھایا آپ کا گواہ کون ہے تو ہندو بھائیوں نے کہا میرا گواہ بھی مولانا خدا بخش بڑی تحجب کی بات ہے اس زمانے میں ان حالات میں مولانا خدا بخش مسجد اور مسلمانوں کا گواہ مسجد کی زمین اور مسلمانوں کا مولانا خدا بخش غیر مسلم بھائیوں کا مندر کی زمین کا بھی گواہ گور فرما کے گور سے سنیے گا میری بات الاباد ہائی کوٹ کا ججمن موجود ہے انگریزوں کی اہد حکومت ہے فادل جج صاحب نے دونوں گواہ کو طلب کیا کہا یہ تو عجوبہ روزگار بات ہے کہ ہندو بھائیوں کا گواہ بھی مولانا خدا بخش مسلم بھائیوں کا بھی مولانا خدا بخش تعدائیوں کے ساتھ فادل جج نے طلب کیا اس گواہ کو گواہ کے بعد میں سماعت کے بعد ججمنت آئے گا حضرت مولانا نے انکار کیا اور بتایا کہ میں انگریز کا مو نہیں دیکھوں گا اس اجلی اجلے چمری والے کا مو نہیں دیکھوں گا یہ ملک کے خلاف پالیسی رکھتا ہے ملک وزبا مزدور کی طرح غلاف بنا رکھا ہے ہم انگریز کی عزالت میں نہیں جائیں لیکن اس طور کے دور حکومت میں سورج اس کے حدود حکومت میں دفن نہیں ہوتا تھا غروب نہیں ہوتا تھا یہاں جیسے سورج ابھی نہیں ہے رات کا حصہ ہے تو امریکہ چلے جائیے وہاں دن ہے ابھی اگر نو بج رہے ہیں رات کے تو وہاں دن ہے نو بج دن ہے بارے گھنٹے کا فرق ہے تو اتنے حدود زمین پر ان کی حکومت تھی کہ کہیں سورج غروب نہیں ہوتا تھا آخر کوئی بات تو ہوگی آخر کچھ خوبی تو ہوگی مسلمانوں آپ کو یاد ہونا چاہیے الفاروق میں مولانا شبلی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے مسلمانوں کی حکومت بھی اتنے بڑے کھٹے پر تھی کہ مسلمانوں کے حدود سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا جب آدمی خوبی تھی آپ کو یہ نعمت ملی تھی جب اس قوم میں خوبی آئی ہے تو اللہ نے اس کو اس نعمت سے نوازا جس کو آپ انگریز قوم کہہ کرے لیکن ہندوستان میں آزادی کی لحظ چل رہی تھی مولانا نے انکار کیا فادل جچ کے پاک الہباد جانے سے انکار کر دیا ہم انگریز کے سامنے نہیں جائیں اگر برادرانے وطن یہاں بیٹھے ہیں تو آپ روڑ سے سنیے اور اس بات کو اپنے دل کے لوح پر آپ لکھ لی دیئے کہ مولانا نے انگریز کی آنکھ سے موں کو دیکھنا پسند نہیں کیا اتنی آزادی کی لحر حلالت مولانا کے دل میں تھی جب مولانا کو خوب کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری گرگن کٹی باوجود اس کے کہتے ہیں اہلِ چمن یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں زیبا نہیں دیتا مولانا نے انگریز کے فادل جچ کے ہاں جانے سے انکار کر دیا لیکن انگریز قوم جس کے حدود سلطنت میں سورج نہیں جوبتا تھا اس میں بھی کچھ خود بھی تھی جشتیس اور انصاف کی تلاش میں فادل جچ نے کہا الہاباد کی عدالت کاندھ لگو کر جائے منظور کر لیا آجاؤ پھر ایک ششتی مولانا نے مولانا نے کہا تم انگریز ہو فرنگی قوم ہو میں نے قسم کھائی ہے فرنگی قوم سے مہدر مہدر اس کا چہرہ نہیں دیکھوں گا وہ میرے ملک کو ہر اپنے والی قوم ہے اس انڈیا کمپنی کے ذریعے قناب کو جمع کر اس نے میرے پیارے سونے کے چڑیا ہندوستان کو بچھا لیا ہے میں تمہاری مواجعہ نہیں کروں گا فادل جچ نے کہا میری پیچ ہوگی آپ کا چہرہ ہوگا حضرت نے کہا بلکل تمہارا میرا چہرہ ہوگا تمہاری پیچ ہوگی سوال ہوگا اور جواب دنگا مجمع آگیا چونکہ معاملہ ہندو بھائی کا بھی تھا مسلم بھائی کا بھی تھا لاکھ لوگ کاندھلہ میں جمع ہو گئے عدالت الہاباد سے الہاباد سے کاندھلہ آگئی فادل جج آگئے اگریمنٹ کے مطابق جج کسی اور موز بیٹھا تھا مولانا کا چہرہ آنبر اس کے پوشت جج جج کیا چہرہ آنبر کی طرف پوشت چہرہ نہیں دیکھا جج نے سوال کیا حضرت مولانا خدا بخ صاحب آپ ہیں جی یہ زمین مندر کی ہے یا مسجد کی حضرت نے فرمایا زمین تو مندر کی سہروں مسلمان ہزاروں راتوں مسلمان اپنے ناک پر ہائے بابا کرتے ہوئے بھاگے کہہ لے گا مولوی نے میری ناک کٹوا دی بلکل ناک کٹوا دی مولوی کو اتنی شرم نہیں آئی کوئی یہ کہہ دیتا اس مسجد پہ دونوں کا چھگڑا ہے گول بول بات جو آج کل ہندوستان میں گول بول بات ہو رہے ہیں یہ کہہ دیتا ہے مولانا نے کہا یہ زمین مندر کی ہے سب لوگ مسلمان سب بھاگے ہندو بھائی بھاگے چلے گئے پیسلا ہو گیا لیکن وہ مندر کی زمین کے ٹرشتی پندرہ بیس لوگ بیٹھے رہے ہیں انہوں نے کہا جو آجنی اتنا سچا کہ لاکھوں کے سامنے برملہ حق اور سچ کا اعلان کیا اس کا ملحب کتنا سچا ہوگا وہ چیشتی بیسوں لوگوں نے اسی مجلس میں مولانا خدا بخ رحمت اللہ علیہ کے دست مبارک پر پڑھ لی اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ بذرگان محترم آپ کی صداقت سچائی آپ کی اتباع سنت نبی اس ملک کی فضا کو کل ہی بدلی ہے اور آج بھی بدلنے کے لیے تیار ہے اے کاش ہم توبہ کر کے اپنے آقا احمد مجتبہ محمد مطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کی طرف لوٹ آ رہے ہیں اور اپنے خالی دامن کو اپنی خالی نگاہوں کو اور اپنے اپنے عاری لباس کو اپنی زندگی کو عائلی زندگی کو معاشرسی زندگی کو سماج زندگی کو اور شہری زندگی کو اے کاش ہم محضے لے کر لہت تک عبادت سے لے کر عادت تک شہریت سے لے کر حکومت تک انسانیت کا سبق پر آئیں اور انسانیت کا درست ہیں آپ یقین مانئے اگر ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنا اور سن کر عمل کر لیا تو یہی پشنپور سے ایسی لہت چلے گی کہ مسلمانوں کو دیکھ کر لوگ اپنے لئے باعی سے فخ باعی سے رحمت باعی سے برکت سمجھیں گے ورنہ میرے دوستو سمجھیں گے کہ سب سے گندہ آگی سب سے خراب آگی سب سے پلید آگی معاشرے میں سب سے گلا ہوا آگی سے ہماری ملعقات ہو گئی دوستو خول والے شیر سے حقیقت والے شیر کو کوئی رشتہ نہیں بھوسا بڑا ہوا شیر یہاں پر اگر اس کا مجسمہ رکھ گئی یہ ہر بچہ جو پھائٹ لگائے گا اور ایک شیر آ جائے یہاں تو آپ اور ہم نو دوئے گار ہے لمبا چوڑا ہے اور بھی پناہ کی جگہ دونڈے گا آئیے میں تاریخ اسلام میں ساتھنی صدی ہجری کا واقعہ سنا تھا اور وہ تو سنا کر پھر اپنی جگہ لے لوں گا آپ کو بھی مزہ آ جائے گا ہمیں بھی نکھ سے زندگی حاضر ہو جائے گا کہ میں نے ایک واقعہ سنایا اسلامی تاریخ میں تاتاریوں کا غلغلہ ہوا اور مسلمانوں کو اتنا پسکیا اتنا پسکیا تاتاری قوم میں کہ تاتاری عورت مسلم نوجوان کو جس کے جسم جوانی کا خون تھا یہ کہا کہ رکو یہی رکو گردن جھکا کر رہو میں گھر جا رہی ہوں ایک کلومیٹر دور وہاں سے تلوار لے کر آؤ کہ یہ تمہاری گردن ہلا ہوں دوستو اتنی زوال پذیر قوم بللتِ اسلامیہ کے افراد ہو گئے تھے تاتاری کا ایسا تلوالہ اور ایسا بلولہ تھا کہ اتنے زادہ کی ملائی اور نروس ہماری قوم اسی ہمارے قوم کے نوجوان وہ عورت گئی تلوال لائی اسی ہمتا رہا کامتا رہا گردن اس کی اڑا دی انہوں نے دوستو اسی تاتاری قوم کا ایک واقعہ ہے ہے حیاء فتنہ تاتاری افسانے سے پاسمہ مل گیا کہ اب ایک سنم کھانے سے حضرتِ جمال و دین افتانی رحمت اللہ علیہ ناظرین میں اجلاس گھڑی دیکھ رہے ہیں میں صرف پاس پر رکھوں گا حضرتِ جمال و دین افتانی رحمت اللہ علیہ گزر رہے تھے ایک جنگل سے تغلق تیمور نام کا ولی رہا جو بادشاہ کا تاتاری بادشاہ کا سب سے بڑا پیٹا تھا اس بادشاہ کے بعد بادشاہ بننے والا تھا تغلق تیمور شکاہ کے لیے جنگل کے طرف جا رہا تھا اسی مولویانہ شکل میں حضرتِ جمال و دین افتانی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا بڑے سیاہ تھے بڑی پرچی نظر سے ترچی نظر کی مار ہے تو بڑی ترچی نظر سے دیکھا اور بڑی حکارت کے ساتھ قائم مولوی رکھو تم بہتر ہوئے یا یہ میرا شکاری کتا شکارت کے لیے کتا رکھتے ہیں لوگ انہوں نے مخاطب کیا تم بہتر ہوئے میرا شکاری کتا حضرتِ جمال و دین افغانی رحمت اللہ علیہ نے جن کا دل نورِ الٰہی سے معمور و معطر تھا اور اس کے نبی سے لبریت تھا حضرتِ جمال و دین افغانی رحمت اللہ علیہ نے چند منٹوں میں سمیت کر اللہ کی قدرت اللہ کی وعدت اللہ کی طاقت کے گلو اور رات پر سمجھایا تغلق میمور حق کا بکر ہے جس آدمی کو طاقتور آدمی کو جتہ جلدی غصہ آتا ہے اتہی جلدی یا تو غصہ دیر سے آتا ہے اور یا غصہ دیر سے جاتا ہے بادشاہ کا بڑا بیٹا تغلق میمور غصہ کھا کر قبر و نقمت کے ساتھ حضرت کی حقارت پر کہنے لگا کہ یہ کتہ بہتر ہے کہ تم ہوں اس سے اور بدترین کوئی جملہ نہیں ہوگا حضرت نے فرمایا اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہوا تو میں تمہارے کتے سے اچھا ہوں اور اگر ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا تو تیرا کتہ اچھا ہے تغلق میمور نے کہا یہ ایمان کیا ہے اللہ کی قدرت اللہ کی تعبت اللہ کی صدفت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالہ بہت مختصر روشنی ڈالی ہوں آپ کو معلوم ہیں تغلق میمور اپنی سواری سے اترا جیب سے ایک پتر نکالا اس پہ لکھا حضرت آپ کی باتوں سے میں مبہوط متحصر اور بہت زیادہ آپ کی باتوں کے چکر میں میں آگیا آپ کی پرتحصیر بات آپ کی نورانی بات میرے دل پہ تیر جیسا لگ گیا ہے آپ کی بات بہت پیاری بات لیکن ابھی مقت نہیں ہے اس کے اظہار کا میں ایک شیر سناتا ہوں ناظر میں جلسہ صاحب لوگ لیں گے اس کو بات ہر بات کو نہیں کہتے اب بات مشکل سے بات ہوتی ہے جب اللہ کے دل سے عزت جمال الدین افوانی کے دل سے بات نکلی تغلق لینر کے دل پہ جا کے چھپک گئی وہ نکالا پترا اور لکھا کہ جب آپ کو خبر لگ جائے میں فلفلک بادشاہ ہو گیا ہوں اپنے باپ کے انتقال کے بعد آپ تشریف لائیے میں گواہ ہی دوں گا اور میں اقرار کروں گا آپ کی باتوں کو سن لیا ہے میں نے اشہدو اللہ 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 کا اقرار کر دوستو ایک مدت جدری حضرت بھی اپنے دعوت و تبلیغ میں لگے رہے ہیں وقت قضاء آ گیا جب موت کا وقت آتا ہے لا يستاخر ساعتم ولا يستقدمون نئے موت کا وقت آ گیا حضرت جمال اللہ 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 دنیا سے رخط ہونے والے اپنے بیٹے کو بلا کہا بیٹا یہ پتر سمال لو ایک رات میں سینے میں جا رہا ہے جب تغلق تعمور کی بادشاہ کا اعلان ہو نگارہ پیتا جائے کہ بادشاہ بنل گئے ہیں دوسرے بادشاہ خلق تعمور بن گئے ہیں تو اس وقت دیان دکھنا میں تو میری زندگی وفا نہ کر سکی میں ان سے مل نہ سکا یہ پتر دکھا کر کہنا کہ آپ میں جن کے سامنے توبہ کیا تھا وہ اب دنیا میں نہیں گئے میں ان کا بیٹا ہوں جو کام ان کا تھا وہی کام میرا دوستو حضرت چلے گئے ایک اب کیا ہوتا ہے اب حضرت کو خبر لگی کہ تغلق تعمور بادشاہ ہو گیا ہے حضرت نے رخت سفر پاندھا مریدوں کو لیا اور گئے ملنے نے آج بھی ہمانے آگ منتری ہو گیا تو ان سے اپارٹمنٹ لینا پتا پانچ منٹ ہی گفتگو ہوگی ہم نے دیکھا ہے حضرت امیر شریعت رابے رحمت اللہ علی کی خدمت میں رہتا تھا وی پی سنگ سے ملنا ہے جو اس وقت پرائیم اشٹر تھے گئے ملنے نے دیکھا کہ دس منٹ کا وقت ہے اور ایک بڑی خوبی یہ دیکھی آج لوگوں کو بڑی شکایت ہے کہ علماء اکرام بازار میں جاتے ہیں تو نماز نہیں پر وی بی سنگ کی کوٹھی میں حضرت امیر شریعت رابے رحمت اللہ علی نے مسلح بچھا دیا میرے ساتھ ان کا مسلح تھا حضرت امیر شریعت رابے حضرت مولانا سید شاہ بن اللہ رحمت اللہ علی دی ادا یورپ کے کلیس میں اور ادانتی کہاں افریقہ کے تپتے ہوئے سہراؤں میں میں بی سنگ کے اس کوٹھی میں مسلح بچھایا حضرت نے فرمایا اور جتنے ستائیس لوگ ٹیلیگیشن میں تھے سب ہر بڑ سر بڑ کر کے سب آگئے سب جماعت جماعت ہو گئی بذرگان محترم میں نے مثال دی ملنے نہیں دیا گیا دربار میں حضرت رشیل دین افغانی رحم اللہ لے سہاب زادے پہنچے باکشاہ سے ملنا ہے ملنے نہیں دیا گیا آپ نے کہاں یہی دھرو اپنے مریدوں کو حلقہ عادت کے لوگ کو لے کے درخت کے نیچے فجر کی آذان بھی اللہ اکبر بادشاہ کے نید میں خلل آیا نید میں آج بھی اس ملک میں خلل کی بات کہی جا رہی ہے دوستو بادشاہ کے نید میں خلل آتے ہوا پولیس والے آگئے شرطہ آگئی پولیس آگئے بادشاہ کے بڑی گار آگئے گیارہ بارے لوگ کو اریش کر لیا جیل خانے میں صبح کو ڈال دیا دس پجا اجلاس رکھایا گیا لوگوں کو مجرمین بلایا جا رہا تھا کہا صبح کے وقت اس نے نید میں خلل ڈالی ہے پکارا ہوا ان کو لا بلا کے کیوں نید میں خلل ڈال صبح کے وقت نید میں خلل ڈالنے کے جرم میں حضرت رشید دین افغانی کو دربار میں حاضر کیا گیا ایسے موقع پر حضرت رشید دین افغانی نے جیب سے پتر دیا پتر دیکھتے ہی دخل امور چونک کیا اور پتر کو چونک نے لگا اور کہنے لگا حضرت کہا حضرت جیسا ہے حضرت کہہ لے حضرت کی زندگی نے افغانی انہوں نے اپنی زندگی کے چند آخری لمحات میں یہ وصیت مجھے کی تھی فرمایا تھا کہ یہ پتر آپ تک پہنچانا تھا لوگوں نے یہ مندر دیکھا کہ وہ بادشاہ جس نے جرم کے بنا پر اپنی عدالت نے حاضر کرا تھا صبح نیر خانہ لے جائے گئے راز و نیاز کی بات بھی اپنے وزیر آزم کو بلایا تکلق تیمور نے وزیر آزم نے کہا کہ بھائی راز یہ ہے کہ میں تو حضرت کے ہاتھ پر اسی وقت اسلام کے دامن اسلام میں داخل ہو گیا تھا اب اس کا اعلان بابی ہے میں نے کہا جب میں بادشاہ کی حیثیت اعلان کروں گا تو پورے ملک میں نمیہ فکریہ ہوگا اور لاکھ لو اشہدو اللہ الہ الہ الاللہ واشہدو انہ محمد رسول اللہ صرف اس لیے پڑھیں گے کہ بادشاہ نے کلمہ پڑھ لیا وزیر سے پوچھا تمہاری کیا رائے وزیر نے کہا میں تو چند دنوں قبل ہی اشہدو اللہ الہ الاللہ واشہدو انہ محمد رسول اللہ بادشاہ وزیر کی گھٹی ملی بادشاہ نے کہا ملک کے بادشاہ کے مذہب کا اعلان کر دو کہ اس ملک کا بادشاہ مسلمان ہو گیا ہے محمد رسول اللہ کی صیرت اپنانے کا اثر یہ ہوتا ہے حیاء فتن تاتار کے افثانے پاسمہ مل گیا کعبے کو سنم خانے سے اب جس تاتاری قوم میں مسلمانوں کو تہہر کیا تھا اللہ نے اسی تاتاری قوم سے اسلام اشارت کا کام لے لیا دوستو ذرا اپنے بھانچے پر غور کی گئے اپنے بالوں پر گئے انڈرائی موبائل کی استعمال پر غور دیئے آپ کا معاشرہ کیا ایسا معاشرہ ہے جیسا معاشرہ محمد رسول اللہ 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 سلم کے مدینے میں معاشرہ تھا اول بات تو یہ تھی گناہ اور نا پیر ہو گئے تھے لیکن اگر کسی سے گناہ اور چرم سند ہوتا تھا تو دوستو آج ہماری قوم ناپاک ہو گئی سیرت نبی کو چھوڑ کر ناپاک ہو گئی علماء بیٹھیں حساب لینا شروع کر دیں ہماری قوم ناپاک ہو گئی سیرت نبی کے طور پر سیرت نبی کو اپنانے کے اعتبار سے ہماری قوم چھتری کٹ بال بیٹر رکھ رہا درائی قبلہ ہے وہ قوم بہت شاتر قوم ہے اس نے آپ کے معاشرے کی روح حکم کرنے کے لیے آپ کے چھوٹے چھوٹے بڑھ 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 ہاتھ میں انٹرائی کی موبائل لائے کر برائی کا دنیا کا انٹرنیٹ کے ذریعے برائی کا خزانت ہمار دیا ہے لِللہ خدارہ اگر آپ کوشش کرنا چاہتے ہیں نبی کے طور پریتے پر آئیں تو سب سے پہلے آپ اپنا دھاچا تیری صورت تیری صورت تیرا نشا تیرا جلوہ تبستم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی اللہ تعالی ہماری ہم کو اور تمام امرات کو سیرت النبی پر چلنے کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانان الحمد